اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی کا انمول سبق ایک آدمی کے چار بیٹے تھے وہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے یہ سبق سیکھ لیں کہ کسی کو پرکھنے میں جلد بازی نہ کریں لہٰذا اس بات کو سمجھانے کے لیے اس آدمی نے اپنے چاروں بیٹوں کو ایک سفر پر روانہ کرنے کا فیصلہ کیا اور دور دراز علاقے میں ناشپتی کا ایک درخت دیکھنے کے لیے بھیجا ایک وقت میں ایک بیٹے کو سفر میں بھیجا کہ جاؤ اور اس درخت کو دیکھ کر آ جاؤ باری باری سب کا سفر شروع ہوا پہلا بیٹا سردی کے موسم میں گیا دوسرا بہار میں تیسرا گرمی کے موسم میں سب سے آخر والا چھوٹا بیٹا خزان کے موسم میں گیا جب سب بیٹے اپنا اپنا سفر ختم کر کے واپس لوٹ آئے تو اس آدمی نے اپنے چاروں بیٹوں کو ایک ساتھ طلب کیا اور سب سے ان کے سفر کی الگ الگ تفصیل کے بارے میں پوچھا پہلا بیٹا جو جاڑے کے موسم میں اس درخت کو دیکھنے گیا تھا اس نے کہا ابباجان وہ درخت بہت بدصورت جھکا ہوا اور ٹیڑا سا تھا دوسرے بیٹے نے کہا اے والد محترم وہ درخت تو خرابرا تھا خرے برے پتوں سے برا ہوا تھا تیسرے بیٹے نے ان دونوں بھائیوں سے اختلاف کیا کہ وہ درخت تو پھلوں سے برا ہوا تھا اور یہ کہ اس سے حسین منظر پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا سب سے چھوٹے بیٹے نے اپنے سب بھائیوں سے اتفاق ظاہر کیا کہ وہ ناشپتی کا درخت تو پھل سے لدہ ہوا تھا اور ان پھل کے بوجھ کی وجہ سے درخت زمین پر لگا ہوا تھا اور زندگی سے برپور نظر آ رہا تھا اس سب کے بعد اس آدمی نے مسکرا کر اپنے چاروں بیٹوں کی طرف دیکھا اور کہا تم چاروں میں سے کوئی بھی غلط نہیں کہہ رہا سب اپنی اپنی جگہ درست ہیں بیٹے باپ کا جواب سن کر بہت حیران ہوئے کہ ایسا کس طرح ممکن ہے باپ نے اپنی بات چاری رکھتے ہوئے کہا میرے بیٹوں تم کسی بھی درخت یا آدمی کو صرف ایک موسم یا ایک حالت میں دیکھ کر حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے کسی فرد کو جانچنے کے لیے تھوڑا وقت ضروری ہوتا ہے انسان کبھی کسی قیفیت میں ہوتا ہے تو کبھی کسی قیفیت میں اگر درخت کو تم نے وہ جاڑے کے موسم میں بے رونک دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر کبھی پھل نہیں آئے گا اسی طرح اگر کسی آدمی کو تم فقیری کی حالت میں دیکھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی بھرا ہی ہوگا میرے بیٹو کبھی بھی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرو کسی کو اس وقت سمجھا یا پرکھا جا سکتا ہے جب یہ تمام موسم اس کے اوپر گزر جائیں اگر تم سردی کے موسم میں ہی اندازہ لگا کر نتیجہ آہذ کر لوگے تو گرمی کی ہریالی بہار کی خوبصورتی اور برپور زندگی سے لطف اندوز ہونے سے رہ جاؤ گے تو دوستو آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس طرح کی مزید کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں آندہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ